بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پریمری سٹکچر کیا ہوتا ہے سکینڈری سٹکچر کیا ہوتا ہے آج ہم نے دو سٹکچر کو ڈسکس کرنا ہے ترشیل سٹکچر کیا ہے اور کوارٹرنی سٹکچر کیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں کے کمپلیکسٹی تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی پریمری سٹکچر میں جس وقت صرف ہم نے دو باتوں کو ڈسکس کیا تھا کہ نمبر آف آمائنو ایسڈ اور سیکویس آف آمائنو ایسڈ پھر ہم سیکنڈری سٹکچر میں آئے تو سپائرل فارمیشن کو ڈسکس کیا بیٹا پلیٹڈ شیٹ کو ڈسکس کیا آج ہم نے ترشیل سٹکچر کو ڈسکس کرنا ہے اس میں ہوتا کیا ہے جو پولی پیپٹائیڈ کی چین ہے اس میں کافی زیادہ بینڈنگ فولڈنگ ہو کے کافی ساری بینڈنگ فولڈنگ جب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک گول سٹکچر بن جاتے ہیں گول سٹکچر یہ اسی طرح جس طرح ایک دھاگہ ہے اس کو آپ جتنا زیادہ الجھاتے چلے جائیں الجھاتے چلے جائیں تو وہ گول بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو گول سٹکچر بنتا ہے اس کو ترشیل سٹکچر کہا جاتے ہیں تو یہ اپنے اوپر بار بار فولڈ ہو کے بینڈ ہو کے فولڈ ہو کے بینڈ ہو کے ایک گلوبلل شیف بناتی ہے اس گلوبلل شیف والے سٹکچر کو ہم ترشیل سٹکچر کہتے ہیں تو it is a ترشیل کنفرمیشن تو کنفرمیشن سے مراد یہاں سٹکچر ہی ہے شیپ ہی ہے اس کے بعد لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پولی پیپٹائیڈ کی چین میں جب ہائیڈوجن بانڈ بننا شروع ہو تو یہ پولی پیپٹائیڈ کی چین اس طرح سپائرل ہو جاتی ہے تو ایک بانڈ پیپٹائیڈ بانڈ کے علاوہ اضافی بننے کی وجہ سے وہ شیپ اپنی تھوڑی سی بدل لیتی ہے تو یہاں تو تین قسم کے بانڈز امائنسٹ کے درمیان بننا شروع ہو جاتے ہیں ہائیڈوجن بانڈ ڈائل سلفائیڈ بانڈ اور ڈائل سلفائیڈ بانڈ ان امائنسٹ کے درمیان بنتے ہیں جن کے پاس سلفر موجود ہوتا ہے اور آئینک بانڈ اچھے یہ دو بانڈ تو ان کی تو لوجک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہائیڈوجن بانڈ کا بننا ڈائل سلفائیڈ بانڈ کا بننا آئینک بانڈ کیسے بنتا ہے؟ بسیکلی ہمارے پاس جب ہم امائنسٹ کی بات کرتے ہیں تو امائنسٹ کے پاس دو قسم کے گروپ ہوتے ہیں نورمالی یہ والا جو سی ڈال ایچ یہ امائنسٹ کے ساتھ ملکہ پیکٹائٹ بانڈ 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 HAR اور یہ والا جو امائنسٹ گروپ یہ سی ڈال ایچ کے ساتھ پیکٹائٹ بانڈ 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 ہوتے ہیں جس کا نام کیا ہے زویٹر آئین تو اس آئین میں کیا ہوتے کہ اس کی ہائیڈروجن نکل کے جس کی وجہ سے اس کے اوپر نیگیٹیو چار جا جاتے اور اس کی ہائیڈروجن کے پاس آ جاتی اس کے اوپر پوزیٹیو چار جا جاتی جس میں پروٹان ایڈ ہوں تو وہ پوزیٹیو جس میں سے پروٹان نکل جائے وہ نیگیٹیو اور اسی بحاف پہ اب دیکھیں یہ بھی ایک آئینک فوم میں آگے یہ بھی آئینک فوم میں آگے تو اگر ایک ہمائنیو سٹڈ کا سی ڈبل ایچ دوسرے ہمائنیو سٹڈ کے این ایچ تھری جو بنا ہے پروٹان کے ٹرانسفر کی وجہ سے ان کے درمیان میں جو بانڈ بنے گا وہ آئینک بانڈ کہلائے گا جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہا ہے تو یہ جو پولی پیپٹائیڈ کی چین ہے اس میں آپ دیکھیں صرف سی ڈبل او نیگیٹیو اور این ایچ پوزیٹیو کے درمیان میں بانڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے بعد جب ترشیل سٹیکچر بنتا ہے ترشیل سٹیکچر بسیکلی یہ فنکشنل پروٹینز کا بنتا ہے یہ آپ نے ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہے ترشیل سٹیکچر کن پروٹین کا بنتا ہے جو فنکشنل پروٹین ہو اور فنکشنل پروٹین نے سیل کے انوائرمنٹ میں رہ کر کام کرنا ہے اور سیل کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس میں زیادہ تر جو انوائرمنٹ ہے وہ ایکوئس انوائرمنٹ ہے اس وجہ سے جتنی بھی فنکشنل پروٹین ہے ان کو اس انداز میں بنایا جاتا ہے کہ وہ ایزیلی وارٹر کے اندر ڈیزول ہوکے اور اپنی سٹیبلیٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ اپنا فنکشن پروفارم کرسکے تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں انہیں پانی کے اندر ڈیزول ہونا ہے تو جس وقت پانی کے اندر ڈیزول ہونا ہے تو ہر وہ مالیکیول پانی کے اندر اس وقت تک ڈیزول نہیں ہوتا جب تک پانی کے مالیکیول اس کو اٹریکٹ نہ کریں تو اسی وجہ سے وہ ترشری سٹکچر ہمیشہ ایکویس میڈیا میں کام کرے گا جس کے اندر یہ دو پروپرٹی ہوں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پروٹین امائنیسٹ سے مل کے بنی ہے تو امائنیسٹ میں دو طرح کی امائنیسٹ آتے ہیں ہائیڈروفوبک جو پانی کے ساتھ بلکل اٹریکشن نہیں رکھتے ہائیڈروفلک جو پانی کے ساتھ اٹریکشن رکھتے ہیں تو جب بھی ترشری سٹکچر بنتا ہے وہ اس انداز میں بنتا ہے کہ جو ہائیڈروفوبک امائنیسٹ ہوتے ہیں وہ اندر کی طرف ہوتے ہیں ہائیڈروفوبک اور جو ہائیڈروفلک امائنیسٹ ہیں وہ سرفس پہ ہوتے ہیں یعنی یہ ہائیڈروفوبک ہے اور جو ہائیڈروفلک ہے اور ان کے باعت چکے وارٹر ہوتے تو ان دونوں میں اٹریکشن ہو جاتی ہے تو جب بھی پانی کے مالکول کے درمیان میں اٹریکشن ہوگی تو اوورال پروٹین پانی میں ایسے لگے گا جیسے ڈیزول ہوگی لیکن مکمل ڈیزولمی ہوتی کیونکہ اندر اس کے ہائیڈروفوبی کا مائنیسڈ ہیں جو اس پروٹین کو سٹیبل رکھتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پروٹین نے پانی میں رہ کے چونکہ اپنے فنکشن پرفارم کرنے ہے تو موسٹیبل ترچری سٹکچر ان ایکویس میڈیا وہ ہے جس کے اندر ہائیڈروفوبی کا مائنیسڈ اندر کی طرف دفن ہو اور ہائیڈروفیلی کا مائنیسڈ سرفس کے اوپر ہو تو یہ والی پروٹین پانی کے ایکویس انوائرمنٹ میں جس کو وارٹر کا انوائرمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر صحیح طرح اپنا فنکشن پرفارم کرے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں کوارٹرنی سٹکچر کوارٹرنی سٹکچر یہ زیادہ کمپلیکس ہے ایس کمپیرٹو ترچری سٹکچر تو پروٹین آپ کو پتہ ہے جیسے ہیمو گلوبن کے اگر ہم بات کریں تو ہیمو گلوبن میں کوئی ایک چین نہیں ہوتی بلکہ چار چینز ہوتی ہیں تو وہ چاروں چینز پہلے ترچری سٹکچر بناتی ہیں پھر وہ جو ترچری سٹکچر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے میں اگر بات کروں ہیمو گلوبن کی چین کی تو یہ اس کی ہر چین چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ الفا چین ہے وہ پہلے ترچری سٹکچر بنائیں گے اور پھر یہ جو چینز ہیں یہ آپس میں اس طرح بانڈ کے ذریعے سے لنک کریں گے اور یہ جو کمپلیکس پروٹین بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوارٹرنی سٹکچر تو جو کمپلیکس پروٹین ہے اس کے اندر جو پولی پپٹائیڈ کی چینز ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور اگریگیٹڈ وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور دیس سٹکچر ان سٹکچر کو اگریگیٹڈ کیسے کیا جاتا ہے تین قسم کے بانڈز ہیں یہاں بنتے ہیں ہائیڈروفوبک انٹریکشن یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہر وہ بانڈ جو بنتے ہو پانی کو ریلیز کرے وہ ہائیڈروفوبک انٹریکشن کہلاتا ہے ہائیڈروجن بانڈ اور آئینک بانڈ بھی ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو یہ تینوں بانڈ ان ساری چینز کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہیموگلوبن کے اندر کوارٹرنی سٹکچر پایا جاتے ہیں اب کو ایک تھوڑی سی بات کنفیوز نہ کرے ہیموگلوبن کو ہم نے پریمری سٹکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا ہیموگلوبن کو پریمری سٹکچر میں کیوں ڈسکس کیا تھا کیونکہ وہاں صرف ہم دو باتیں ڈسکس کرتے ہیں شیپ کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں ہم صرف دو باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امائنسٹ کی تعداد کتنی اور امائنسٹ کی سیکوینس کیا ہے اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اور آخری جو ٹاپک ہے پروٹین سے ریلیٹڈ وہ کلاسفیکیشن آف پروٹین ہے اچھا پروٹین کی جب ہم بات کریں ہر پروٹین کا سٹکچر دوسری پروٹین سے مختلف ہے اور پروٹین کے سٹکچر میں کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے فنکشن کے اعتبار سے ہر پروٹین کا فنکشن دوسرے پروٹین کے فنکشن سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پروٹین کے اندر سٹکچر وائز بھی فنکشن وائز بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اور جب بھی ڈائیورسٹی بڑھتی ہے چیزوں کو کلاسفائی کرنا مشکل ہو جاتے ہیں جیسے فار ایگزمپل ہمارے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ پروٹین کو اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے ایک مقصود حالت کے اندر کلاسفیکشن اس کی کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کی وجہ کیا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے دس ٹوڈنٹ ہیں پانچ پری میڈیکل کے ہیں پانچ پری انجنرنگ کے ہیں تو ان کے آسانی سے دو گروپ بن جاتے ہیں کہ پانچ کو ایک گروپ میں ڈال دیں کیونکہ پانچ میں سیملائٹی ہے پانچ میں سیملائٹی ہے لیکن اگر دس ٹوڈنٹ کچھ ہی سنداغ میں ہوں کہ ایک ایف اے کا ہو ایک ایف اے آئیٹی کا ہو ایک آئی سی ایس کا ہو ایک پری انجنرنگ کا ہو ایک پری میڈیکل کا ہو ایک بی کام کا ہو ایک ڈی کام کا ہو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ایک بی اے کا ہو ایک بی ایس سی کا ہو اور ایک سمپل بی اے آئیٹی کا ہو اب یہ دس ٹوڈنٹ ہیں اب ان کے آپ کیسے کلاس بنائیں گے نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب جب ورائیٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو کلاسفکیشن کیا ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پروٹین سٹرکچر وائز اور فنکشن وائز چونکہ بہت زیادہ ڈائیورسٹ ہیں اس وجہ سے ان کو ایک پروپر گروپ کے اندر کلاسفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ہاں کچھ بیسیز ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم تھوڑا بہت ان کو کلاسفائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں بھی بہت زیادہ ایکسیپشن پروٹین کی کلاس لکھی ہے گلوبلر پروٹین کی کلاس لکھی ہے تو یہ وہ کلاس ہے جو ان دہ بیسیز آف شیپ کے پروٹین نے فول ہونے کے پروٹین کے اندر پولی پیپٹائیڈ کے چین فول ہونے کے بعد یہ شیپ ایکوائر کرتے ہیں جیسے فائبرس پروٹین میں جو شیپ بنتی وہ دھاگوں کی طرح بنتی ہے ایسے ایسے دھاگوں کی طرح بنتی تو اس وجہ سے فائبروس پروٹین کا نام رکھا گیا تو مالیکیولز ہیوینگ اور یہ جو فائبروس پروٹین کا مالی کول ہے اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ جو پولی پیپٹائیڈ چین ہے یہ اندی فوم آف فیبریلز تو فیبریلز ان دھاگوں کی طرح کے سٹرکچر کو کہا جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم گلوبلر پروٹین کی بات کریں گلوبلر کا لفظی مطلب گول تو اگر پولی پیپٹائیڈ کی چینز فولڈ ہو کے ملٹیپل فولڈنگ کی وجہ سے جو سٹرکچر بنائے اور وہ سٹرکچر یا تو گول ہو سفیریکل یا پھر انڈے کی طرح ایک شیپ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ایلپس آئیڈل تو اگر یہ شیپ بنے تو یہ گلوبلر پروٹین کہلاتی ہے تو یہ نام دیا گیا ہے ان در بیسیز آف سٹرکچر ان در بیسیز آف شیپ اگر ان دونوں سٹرکچر کو غور سے دیکھیں تو یہ والا سٹرکچر ہمیں اس طرح کا جو سٹرکچر ہے یہ سیکنڈی سٹرکچر میں نظر آیا اور گول ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو گول سٹرکچر پروٹین کا بنتا ہے وہ ترشیر سٹرکچر میں بنتا ہے تو اس وجہ سے اگر فائبروس پروٹین کی بات کریں تو اس میں سیکنڈی سٹرکچر پایا جاتا ہے اور اگر گلوبلر پروٹین کی بات کریں اس میں ترشیری سٹرکچر پایا جاتا ہے اس کے بعد سالوبلیٹی کی بات کریں تو ہمیشہ جو سیکنڈی سٹرکچر ہے اس کی سرفس پہ دونوں قسم کی امائنوسٹ ہوتے ہیں ہائیڈروفوبی کا مائنوسٹ بھی ہیں ہائیڈروفلی کا مائنوسٹ بھی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو پروٹینیں یہ آسانی سے سالوبل نہیں ہوتی جیسے یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے جب ہم ترشری سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ترشری سٹرکچر کی سرفس پہ چونکہ ہائیڈروفلی کا معنی سڑھ ہوتے ہیں اور اندر اس کے ہائیڈروفوبی کا معنی سڑھ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پروٹین کے اندر ایزیلی سوری یہ وارٹر کے اندر ایزیلی ڈیزولو ہو جاتی ہیں ایکویس میڈیا ہم نے کیوں وارڈ استعمال کیا وارٹر ہو یا وارٹر کا کوئی بھی بنا ہو سلوشن ہے جس میں وارٹر کام کر رہا ہو وہ ایکویس میڈیا کہلاتا ہے تو سالوبلیٹی فائیبروس پروٹین یہ پانی میں حل نہیں ہوتے اور گلوبلر پروٹین چونکہ ان کے سرفس پہ ہائیڈروفلی کا معنی سڑھ ہوتے ہیں دیار ایزیلی سالوبل ان ایکویس میڈیا اس کے بعد کرسٹلائزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز جو پانی میں ڈیزولو ہو جائے یا کسی بھی سالوبلیٹ میں ڈیزولو ہو جائے اس کی کرسٹلز بنانا تھوڑا سا آسان ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم کرسٹلائزیشن کرتے ہیں تو کرسٹلائزیشن میں ہم سلیوٹ کو سالوبلیٹ میں ڈیزولو کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بہت زیادہ سیچوریشن ہو جاتی ہے سلیوٹ کے پھر ہم وارٹر کو ایوپوریٹ کرتے ہیں یا سالوبلیٹ کو ایوپوریٹ کرتے ہیں کرسٹل بن جاتے ہیں تو چونکہ یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں ان کو کرسٹلائز کیا جا سکتا ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتی ان کی کرسٹلائزیشن مشکل ہے اس کے بعد الاسٹک یہ ان الاسٹک ہوتے ہیں جیسے الاسٹک کوئی بھی چیز جس میں لچک ہوئے الاسٹک کہلاتی ہے جیسے اس کے بیسٹ اگزمپل ہے جو ہمارے پاس ہمارا گوشت ہے یہ الاسٹک ان نیچر ہے تب اس کی وجہ سے مومنٹ ہوتی رہتی کبھی وہ کانٹیکٹ کرتے کبھی ریلیکس کرتے کبھی کانٹیکٹ کرتے کبھی ریلیکس کرتے اور یہ جو الاسٹک ہونے یہ سالوبلیٹ کی پروپرٹی ہے لیکن چونکہ یہ زیادہ تر پروٹین سلوشن فارم میں ہوتی ہیں اس وجہ سے سلوشن کو ہم الاسٹک نہیں کہہ سکتے تو یہ ان الاسٹک ان نیچر ہوتی ہیں اس کے بعد اگزمپل کو ہم ڈسکس کریں تو فائبروز پروٹین جو بھی جن بھی چیزوں میں ہوگی وہ ہمیشہ دھاگوں کی طرح کے سٹکچر بنا رہے ہو اگر آپ دیکھیں سلک فائبر جو ریشم کا دھاگہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ریشم کے دھاگے میں سلک فائبر ہوتے ہیں یا مکڑی کا جو جالا ہے سپائیڈر ویب وہ دھاگوں کی طرح سٹکچر ہے جو مایوسین ہے مسلز گوشت کے اندر پائی جاتی اکثر ہم جب گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے دھاگے ہمارے دانتوں کے اندر اٹک جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ گوشت کے اندر مایوسین پروٹین ہے اور مایوسین پروٹین یہ دھاگوں کی طرح کا سٹکچر بناتی ہے اس کے بعد ہمارے جو بال ہیں یہ بھی ہیر تھریڈ لائک سٹکچر ہیں تو ان میں کیراتین پروٹین ہو اور ہمارے جو نیل ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے دھاگوں سے مل کے بنے اگر آپ ناخون کو دیکھیں تو ناخون کے اندر آپ کو لگے ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے دھاگے ارینج کیے گئے ہوں تو یہ تھریڈ لائک سٹکچر ہے اسی طرح جو فائبرین ہے یہ بلڈ کلوٹ بناتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں فائبرین کے دھاگے بنتے ہیں وہ دھاگے ارینج ہو کے وہ ارینج ہو کے ایک نیٹورک بناتے ہیں جس میں بلڈ سیل کلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ پھنستے ہیں تو یہ کلوٹ بن جاتے ہیں تو بلڈ کلوٹ کے اندر فائبرین پروٹین تو آپ نے ان پروٹین کے نام بھی یاد رکھنے ہیں اور یہ کہاں کس کس سٹکچر میں پائی جاتی ہیں یہ سٹکچر بھی یاد رکھنے ہیں یہاں سے ایم سی کوز بن جاتے ہیں اس کے بعد گلوبلر پروٹین کی بات کریں انٹی باڈیز گلوبلر پروٹین ہے اس وجہ سے اس کو ہم ایمیونو گلوبلنز بھی کہتے ہیں ایمیونو گلوبلنز بھی کہتے ہیں کہ ایسی گلوبلر پروٹین جو ایمینوٹی کے اندر انوال ہوں انزائم یہ نیکس شیپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا کہ انزائمز آر گلوبلر پروٹینز ہیمو گلوبنز کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ گول پروٹین ہوگی اور کافی سارے جو ہارمون ہیں جو پروٹینی نیچر ہیں سارے ہارمون ہیں جیسے انسولین ہے گلوکاگان ہے تو جب یہ سٹرکچر بناتے ہیں تو ان کا سٹرکچر گول ہوتا ہے اس کے بعد رول کی بات کریں سٹرکچر بنانے کا کام کریں ریشم کا دھاگہ بنایا گوشت بنایا بال بنائے ناخون بنائے بلڈ کلوٹ بنایا تو یہ سٹرکچرل رول رکھتی ہیں لیکن جس وقت ہم بات کرتے ہیں انٹی باڈیز کی اب انہوں نے بیتھوجنز کے خلاف لڑنا ہے فنکشن پروفارم کریں گے انزائم نے کیمیکل ریاکشن کو تیز کرنا ہے فنکشن پروفارم کریں گے ہیمو گلوبنز ہیمو گلوبنز نے آکسیجن کو کیری کرنا ہے تو یہ فنکشنل رول یعنی باڈی میں کام کرنا ان کا کام ہے ان کا رول فنکشنل ہے اس کے بعد اگر آپ گرمی میں جائیں جیسے ہمارے علاقے میں 48 سینٹی گریٹ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو جو ہی آپ گرمی میں نکلیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بال نہیں خراب ہوتے کیونکہ یہ فائبروس پروٹین سے مل کے بنائے لیکن اگر اس ٹیمپریچر کے اوپر ہم اپنے انزائم کو رکھیں تو ہمارے انزائم سارے کیا ہو جائیں گے ڈینیچر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے جب انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو جو مائنر چینجز ہوتی ہیں وہ فائبروس پروٹین کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی لیکن اگر گلوبلر پروٹین کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چینجز آئے فیزیکل چینجز آئے یا فیزیولوجیکل چینجز آئے تو وہ چینجز ان کے سٹکچر کو ڈس آرگنائز کر سکتی ہیں تو ایفیکٹ آف انوائرمنٹ کیا ہے دے ڈو ناٹ ڈس آرگنائز ان چینجز ان انوائرمنٹ دے ڈس آرگنائز ان چینجز دیتا ہے فیزیکل فیزیکل سے مراد یہ ہے جو عام انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ہمارا فیزیولوجیکل سے مراد ہے کہ بات دفعہ جو فنکشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ سیل کے اندر جو پی ایچ ہے جو پی ایچ ہے اب وہ اس کا فنکشنل انوائرمنٹ ہے وہ پی ایچ اگر چینج ہو جائے تو انضائم کیا ہو جاتے ہیں ڈی نیچر ہو جائے تو انوائرمنٹل چینجز کی بہار پہ ان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ والے ڈس آرگنائز ہوتے ہیں لیکن جو ہم چینجز کی بات کرتے ہیں وہ ویڈین لیمٹس کی بات کرتے ہیں ویڈین لیمٹس سے کیا مراد ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ باہر کسی کے بال کو آگ لگا دیں اب یہ بہت ہی زیادہ چینجز ہیں اس پہ ڈس آرگنائز ہو جائیں گی یعنی کہ یہ بلکل ہی نہیں ہوتی لیکن ان کے لئے انوائرمنٹل چینجز کا بہت ایکسٹریم لیول پہ جانا ضروری ہے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہ مائنر سی چینجز ہوں انوائرمنٹ کے اندر تو یہ اپنے فنکشن کو یا سلو کر دیتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں دیفرنس تو لازمی لکھنے ہیں تو یہ میں نے لکھا ہی اس انداز میں ہے کہ آپ آسانی سے ان دونوں پروٹین کا آپس میں کمپیریزن کر سکیں اور اگر کوششن آجاتے ہیں دیفرینشیٹ بیٹوین فائبروس پروٹین اور گلوپلور پروٹین اور آپ کو اس کمپیریزن کی وجہ سے دیفرنس لکھنا آسان ہو تو یہ ہمارا پروٹین کا ٹاپک تھا اس کے بعد ہم نے نیوکلی کے سٹ سٹارٹ کرنا ہے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹینٹ ہے نیوکلی کے سٹ کا جو ٹاپک اس میں ڈی اینے آرینے دونوں کو ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ